موسیقی السلام علیکم کیا لبنوں کے خیریت سینٹری ٹھاگ ویلکم ٹو دو شو ایک تو لاسٹ وی کے خاتون نے ریکویسٹ کی تھی دائیجسٹیف بسکٹس کی تو وہ انشاءاللہ کل بن رہے اور ایک خاتون نے ریکویسٹ کی تھی یہ جو لیور کی ہیلتھ کے لیے ان کا ایک بڑا مسجدہ ڈرنک بن رہا ہے انشاءاللہ میرے خانم میں جمعیرات یا جمعہ والے دن تو وہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ ڈیشز بنیں گی جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی اور لیور ہیلتھ کے حوالے سے بھی اس دن بات کریں گے کہ یہ ہمارا جو کلے جائے یہ کیا کام کرتا ہے اور اس کی حفاظت کیسی کی جائے اس کی بیماریاں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں لیور کی اور بہت ساری وجوہات ہیں وہ وجوہات بھی ڈسکس کریں گے فوٹ کے حوالے سے بھی ہیں غزہ سے بہت ہوتی ہے بلکہ اور اس سے زیادہ جو آج کل یہ سرجریز ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی یا کوئی انجیکشن آپ نے لگوا لیا یا ایون یہ جو بال کٹواتے ہیں آپ نائی کے پاس بارور کے پاس وہاں پہ بھی لگ سکتا ہے اور بہت سارے طریقیں جس کی وجہ سے آپ کو یا خون کی ٹرانسفیجن ہے اس میں آپ کو لگ سکتا ہے تو اس کی کہاں کہاں اتیاد کی جائیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے تاکہ اس بیماری سے آپ بچے رہے ہیں علاج بہت ساری اس کے جو بیماریاں ہیں ہیپیٹائٹس بی سی سب کے علاج آ چکے ہیں لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے اور پھر بھی اتیاد لازم آج کی تین ریسیپیز ہمیشہ کی طرح لنچ لیڈی براؤنی سینٹا فے چکن اور شلجم کا سالن سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے لنچ لیڈی براؤنی یہ ریسیپی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک سائٹ پہ میں نے دیکھی اور مجھے بڑی پسند آئی بہت اور براؤنی ویسی بہت مزے کی ہوتی ہے یہ بلکلی مختلف براؤنی اس کو سٹارٹ کریں گے چیزیں پہلے اس میں شامل کرتے ہیں حسب معمول مکھن اور چینی کو مکسا شامل کر کے اور اس کو پہلے بیٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ مکھن اس میں شامل کر دیا کونٹیٹیز بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ مکھن آگیا یہ اس میں چینی آگئی اور شروع سب سے پہلے تو اس کی مکسنگ شروع ہو گئی اور کونٹیٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں مکھن ایک کپ ہے چینی ایک کپ ہے انڈے چھے عدد ہیں کوکو پاورڈر آدھا کپ ہے میدہ دو کپ ہے اور وینلہ ایسنس ایک چاہے کے چمچ کرشت کوکنگ چاکلیٹ ہے ایک کپ بیکنگ سوڈا ہے ایک کھانے کے چمچ اس کے بعد اس کی فروسٹنگ ہے جس میں مکھن آدھا کپ دود آدھا کپ کوکو پاورڈر چھے کھانے کے چمچ آئسنگ شگر ڈیرڈ کپ اور پگلی بھی کوکنگ چاکلیٹ ایک کپ یہ اس کی ٹوپنگ ہے اور سب سے پہلا کام تو اس کا یہاں پہ ہو رہا ہے تب تک یہ مکھن اور چینی مکس ہو رہے ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں خوشک اجزاء یہ بلکل سٹینڈرڈ دریکہ ہے وہ خواتین جو بیکنگ کرتی ہیں ان کو تو پتا ہے جو بیکنگ نہیں کرتی یا پہلی دفعہ کر رہی ہیں یا کی ہے لیکن کم یہ دہن میں رکھے گا ویٹ اجزاء جس طرح مکھن چینی انڈے اور وینلہ ایسنس یہ ایک جگہ مکس ہوتے ہیں خوشک اجزاء ایک جگہ مکس ہوتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ یہ میدہ لے لیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ کھونگ چوکلٹ کرش کیا ہوا اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ توکو پاورڈر یہ آگیا ہے اس میں بیکنگ سوڈا ایک کھانے کا چمچ لکھا ہوا تھا یہ کھانے کا چمچ جس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا چٹکی برس میں ہم نمک شامل کریں گے بس تھوڑا سا بس اور اس کے بعد یہ خوش اجزاء ایک ساتھ سب سے پہلے مکس کریں گے یہ آگیا خوشکجزہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے ایک طرف کو رکھ دیں گے اور یہاں بھی جو ہم نے مکھن اور چینی شامل کی دی تھوڑا سا اور مکس ہو جائے پھر ایک ایک کر کے اس میں ہم چھے عدد انڈے شامل کریں گے یہ بڑی مویسٹ نرم براؤنی ہوگی اور اس کی فروسٹنگ بڑی مزے کی ہے جو اوپر سے ٹاپنگ سے آئی گی سب سے پہلے تو خوشکجزہ مکس کر لیں یعنی اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو ایک طرف کر دیں گے پھر جیسی یہاں پہ اس میں انڈے چینی اور مکھن ایک ساتھ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا پھر یہ خوشکجزہ مکس کریں گے اون کو ہم نے پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا ہے ایک سو اسی ڈگری پہ یہ بیک ہوگا اور قریباً کوئی میرے خواب میں بیس منٹ لگیں گے اس کو اندازہاں پہلے بیس منٹ میں اس کو چیک کریں گے اگر ہو گیا ہوگا تو بیس منٹ میں نکال لیں گے ادروایس پچیس منٹ یا تیس منٹ خوشکجزہ مکس ہو گئے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس میں ایک ایک کر کے ہم انڈا شامل کرتے ہیں یہ انڈا ایک آ گیا انڈے شامل کریں گے ایک ایک کر کے انڈا شامل کیا مکس کرتے رہے اچھی طریقے سے جب مکس ہو جائے پہلا انڈا پھر دوسرا انڈا شامل کریں گے ایک انڈا شامل کیا تقریباً اپروکسیمیٹلی اس کو کوئی ٹائم دے کوئی ایک انڈا شامل کرنے کے بعد کوئی منٹ کم سے کم ایک منٹ دے کر اس کو اچھی طریقے سے جب تک اس میں مل نہ جائے پھر دوسرا انڈا اس میں شامل کریں براؤنی کی بہت ساری ریسیپیز ہم اپنے شو کے دروب بھی بتا چکے ہیں لیکن براؤنی ایک ایسی ریسیپی ہے جو میرے خاند میں جترہ اس کی بنتی جائیں گی ہزاروں کی تازہ میں کہتا ہوں لیٹرلی ریسیپیز ہوں ہزاروں کی تازہ میں سیکنڈوں تو ضرور ہیں ایک ایک کر کے آپ کی انشاءاللہ ساری سکھیں گے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے کہنے جائے نیچو آپس آگئے اور ابھی تک کام چل رہا ہے وہی سسلہ ایک ایک کر کے انڈے شامل کریں گے اور بس تقریباً کمپلیٹ ہے لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے اپنے مشین کھول کے سائیڈوں کو سکرائب کر کے اور نیچے سے خاص طور پر بیس اگر آپ کے پاس یہ مشین ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سکرائب کر لیں کیونکہ نیچے مکسنگ ہونے سے رہ جاتا ہے یہ لیچ بند کیا واپس مشین اور پھر شروع ایک انڈہ اس میں رہ گیا ہے یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور آخری مرتبہ جب ہی انڈہ شامل کریں گے اس کو ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ضرور اچھی طریقے سے مشین کو چلنے دیں تاکہ فائنل اس کی مکسنگ ہو جائے اور اس کے بعد کام بہت آسان آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد گلب لے لیا اور جتری بھی مکسنگ ہم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے مکس کرتا ہوں اس کی وجہ مشین سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن مشین سے زیادہ کیونکہ تیز مشین چل رہی ہے ہاتھ سے زیادہ بہتر طریقے سے مکسنگ نہیں ہو سکتی یہ اور مکس ہو جاتا ہے جب مشین سے اس کو مکس کرتے ہیں ہاتھ سے کنٹرول مکسنگ ہوتی ہے یہ نے خوشک اجزہ یہاں پہ آگئے اور ایک دفعہ اچھے طریقے سے چلا کے تھوڑا سا وینل ایسنس جلے گا ایک چھوٹا چائک اچھا مچ بس اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ڈیش آگئی جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اویل لگایا تھا اور اویل کے بعد ہم نے اس کو میدہ لگائی یہ مست ہے میدہ نہیں لگائیں گے تو یہ براؤنی صحیح طریقے سے نکل نہیں پائے گی اور اس کے بعد مشین بند یہ آگئی اس کا مکس اور اور اس کے بعد یہ مشینی یہ سپلی چھوٹا اپنے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور ہاتھ سے مکس کرنے کے طریقے یہ ہے 이ے تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں ایک ساتھ سارا شامل نہیں کریں گے تھوڑا شامل کریں گے پھر مکس کریں گے پھر شامل کریں گے پھر مکس کریں گے براونی کی بہت ساری ریسیپیز بتائی ہیں میں نے پہلے بھی اس میں اب جو میں نے براونیز نکالنا شروع کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے بلکل نیا سٹائل ہے براونیز کا اور ریسیپی وائز بھی مختلف ہیں اور ٹرمپنگ وائز بھی مختلف ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری بناوں گا یہ تقریباً کوئی دس سے بارہ ریسیپیز نکالی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہرین کچھ یہ اس کے حوالے سے نئی ریسیپیز بھی ہیں اور انٹرسٹنگ مزیدار ریسیپیز بھی ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے بھی بڑی کارامت ہے ایک دفعہ بنانی آپ نے اور یہ آرام سے تقریباً کوئی چھے سے آٹھ بڑی سائز کی براونیز بنیں گی اور کوئی بچوں کی سالگیرا ہو گھر میں اس کے لیے بھی بڑی آئیڈیل ہے یہ بلکہ مکس میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سی اس کو مکسر چھوٹا ہو چھوٹے والی دیتے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا ہو جائے گا تھوڑا سی اس میں ہم ایک کوئی آدھا کپ شامل کریں گے دودھ یہ نچ بس اور اس کے بعد ایک دفعہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا یہ نچ بڑا ہوگا مجھے لگ رہا ہے سانچا بڑا ہو گیا پہلے لگ رہا تھا چھوٹا ہے اب لگ رہا بڑا ہے اب بھائی اس کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے مکس کیا تھوڑا سوڑ بہت سوڑ بہت سوڑ 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 سائیڈیں اچھی طریقے سے سائیڈوں سے اس کو ملا لیں کیونکہ سائیڈیں عمومن رہ جاتی ہیں صحیح طریقے سے مکس ہونے سے یہ نچے آگیا بس یہ آگیا ہماری ڈش اچھے اس کو ہمیشہ جب بھی میدہ لگائیں اس کو تھوڑا سا جھاڑنا ہے آپ نے یہاں تاکہ ایکس سوڑ یہ دیا اور یہ سارا مکسس میں ڈالا اس کے لئے چوکلیٹ اور کوکو پاورڈر یہ بہت اہم ہے کیونکہ ظاہری بات اس کا سارا مین ذائقہ بھی اسی پہ ہے اور اس کے لئے آپ کو چاہیے کے مارکٹ سوڑا درہ دیکھ لیں آج کل بہت سارے قسم کے یہ کوکو پاورڈر اور چوکلیٹ آئی وی ہیں چونکہ لوگوں کو پتہ لگیا کہ خواتین کو بہت زیادہ بیکنگ کا شوق ہوتا ہے اس میں لوکل بھی ہیں پورٹڈ بھی ہیں میں کچھ اچھی کولیٹی کی ہیں بہت ملائشیا سے آتا تھا ایک ٹائم بہت اچھا آتا تھا پھر بعد میں جو آنا شروع ہوا وہ کوکو یہ کوکو نٹ آئل کے ساتھ بناتے ہیں وہ کوکو نٹ آئل کے ذائقہ بہت زیادہ تھا مزہدار نہیں تھا اور پھر کچھ آتے ابھی بھی آتے ہیں ملائشیا کے اچھے چوکلیٹ لوکل بہت اچھے ہیں ایک دو بہت اچھے وہ ذرا استعمال کر کے چیک کر لی جائے گا لیکن یہ آپ کو تھوڑا عرصے بعد ہی پتہ لگے گا ایک دو تین استعمال کر لیں تو پھر انشاءاللہ یہ اس کو رام سے اس طرح پھیلایا بس یہ دیکھیں اس کو سیٹ کر لیا سیدھا یہ چلا جائے گا آون میں پہلے سے میں نے آن کر کے رکھا ہوا ہے ایک سو اسی ڈگری اور یہ پچیس سے تیس منٹ بے ہوگا سینٹر میں رکھیں گے بلکل بلکل نیچے نہ ہو نیچے ہوگا تو یہ عموماً نیچے سے چونکہ ہیٹ اپنے اس کی آن کی ہوئی ہے تو نیچے سے عموماً کبھی کبھار جل جانے کا خطشہ ہوتا ہے لہذا بلکل سینٹر میں رکھیں تاکہ بلکل ایکوریٹ بیکنگ ہو اس کی اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور اب آج جاتے ہیں اس کے امبل کے ہاں اس کے لئے بھی مکسنگ مشین چاہیے ہوگی اس کی جو فروسٹنگ ہے دو طریقوں سے بن سکتی ہے یا تو اس کو آپ سمپلی مشین سے مکس کر لیں یا پھر اس کو آپ ایک ساتھ سارا ملا کے اور تھوڑا سا پکا لیں تو ہم کرتے ہی ہیں کہ اس کو پکائی لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کک کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں پہلے ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والد اسلام کیسے میں بھائی خیریہ ٹھیک ٹاک آپ سنائیے جی بسکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کیا بنا رہے ہیں اللہ فکر آج ہم بنا رہے ہیں ہم کی براؤنی بنا رہے ہیں سینٹا فی چکن ہے یہ چکن کو اندر ہم نے چیز کے ساتھ سرف کر کے بیٹ کرم کر کے فرائے کرنا ہے اور شلجم کا سالن اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی رہا ہے اچھی بھی رات کے لئے ضروری پیٹ میں دیکھوں گی اور کل بہت ہارٹن سور سوپ بنایا تھا آپ نے اور بہت لوڈیٹ تھا سبزیوں سے میں بھی بناتی ہوں لیکن میں پیاز شمزہ میں سے پلیک میں سرف کر اور پھر باؤل میں جب ڈالتے ہیں اس میں ڈال کی اور پھر اس کو ہلا کے اور پھر اسراف کرتی ہوں اچھا پہ نہیں کرتی ہوں تو یہ صحیح پیاز اس میں کچھی پیاز بھی ڈالتی ہوں بہترین بہترین آپ تو ماشاءاللہ بڑی مائنا شہف ہے ہم تو آپ سکتے ہیں نہیں نہیں بس آپ سے ہی سب ٹھیک ہے یہ منگولین سوپ بھی ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی ٹرائے کیا بنایا ہے منگولین سوپ نہیں نہیں بھئے ابھی تک نہیں بنایا نہیں نا کیونکہ میں نے ریسٹرین میں دیکھا ہے لیکن کبھی ٹرائے نہیں ہے نا میں نے کہا آپ بنائیں گے میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں بناتے ہیں انشاءاللہ اور منتو کی بھی آپ کل بات کر رہے تھے تو منتو بھی آپ نے بنایا ہے شو میں اپنے منتو بہت پہلے بنایا تھا آج سے تقریب بنایا سکھائے گا وہ آٹھ دس سال پہلے بنایا تھا تو آپ بنایا سکھائے گا پیزہ میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس کو ابھی رکھ لیتے ہیں کہ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں ہی سٹارٹ کرنے جگہ ہی رک پیک اچھو جی واپس آگئے اور یہاں پہ آجاتے ہیں براؤنی کی فروسٹنگ کی لئے اور فروسٹنگ کی لئے ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے یہ آئسنگ شگر آگیا یہ اس میں کوکو پاورڈر آگیا یہ اس میں چوکلیٹ آگیا اور یہ اس میں مکھن آگیا تھوڑا سا اس میں آئے گا وینلہ ایسنس اور تھوڑا سا دودھ تقریباً آدھا کپ اس کے بعد ہم اس کی کنسسنسی کو سیٹ کریں گے بس اس کے بعد ہم نے یہ رکھ دینا ہے چولے پہ اور اس کو مکھن کرتے جائیں گے ملٹ ہونا ہے بسیکلی ایک چیز جو اپنے خیال رکھنی ہے وہ اسی کنسسسٹنسی ہے یعنی گاڑا پن میں آپ اسی کونٹیٹیز ہی پتا دیتا ہوں کہ ٹوپنگ میں اس میں کیا کیا ہے کہاں کہاں فروسٹنگ میں مکھن آدھا کپ ہے دودھ آدھا کپ ٹھیک ہے نا یہ پہلے اس کو تھوڑا ذرا مکس کر لیں اچھے طریقے سے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا گاڑا پن تھوڑا ذرا مکس ہو جائے پھر آپ کو اس کا دکھاتا ہوں گاڑا پن کے کتنا ہونا چاہیے بیسے بڑا پرفیکٹ بنائے بھی تھوڑا سا اور اس میں دودھ شاید شامل ہو مکس کرتے جائیں آنچ دیمی رکھیں گے اس سے بھی کم یہ چوکلیٹ بھلے نون سٹک پہنی کیوں نہ ہو چوکلیٹ کی وجہ سے یہ جل سکتا ہے اس کو ذرا مکس کرتے جائیں گے آدھا کپ اس میں دودھ ہے آدھا کپ مکھن کوکو پاورڈر چھے کانے کے چمچ آئسنگ شوکر ڈیڑھ کپ پگڈیوی کوکنگ چوکلیٹ ایک کپ اس کو مکس کرتے جائیں تھوڑا سا اس میں دودھ اور ڈالے گا صرف ایک دو کھانے کے چمچ بس بس اور ہمارے صرف کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ہلو بہت سلام چارلیں بہت خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سلام بہت شکریہ خان صاحب میں دل کی گرائیوں سے یقین مانے آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ جو ایک ایک ردتی جب ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے نا جی دل خوش ہو جاتا ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میرے ہاں وہ آون وغیرہ اور میکروبیں یہ نہیں ہیں نا ہاں 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 تو لکڑی کے کولے والا تدور ہے کیا مزے کا کیک بنتا ہے اور کیا اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے جنا اور اس کے کولے تھی نا تو دل خوش ہو جاتا ہے میرے دل کی یہ خواہش تھی نا کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جیسے آپ کا پروگرام چل رہا ہو تو آپ کا وٹس اپ کو ہی چل رہا ہو نمبر دیکھنے والے کیسے بھی تیار کرتے ہیں وہ فوری طور پر آپ کے پاس پہنچے اور آپ سیکرین پر اس کو دکھا دے تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا قدم ہوگا آپ لئے کہ وٹس اپ نمبر چل رہا ہو آپ میں سیکرین پر جی فوری وہ دکھائیں میری مطلب دل کی خواہش یہ آپ نے جو کیک بناتا ہوں جو ککیس بنتی ہیں جو میں ورییشن کرتا ہوں رسیپیوں میں تو وہ مطلب آپ تک پہنچے نا بلکل بلکل اچھا کیا ہے تو پتا کرتے ہیں بھی کوئی سسٹم اس کا بناتے ہیں کیونکہ ایک دو چینلز میں میں دیکھا ہے یہ سسٹم بہترین یہ تو بڑا اچھا ایڈیا ہے ہم نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے انشاءاللہ بس اب فکر نہ کریں ذرا پتا کرتے ہیں کہ اس کا یہ ممکن ہے کیسے ہے اس پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوا ڈونٹیو وری بن جائے گا ٹھیک ہے تینکی سو مارچ بہت بہت شکریہ اچھا جی یہ فروسٹک دیکھ رہے ہیں اس کو مسلسل ملاتے رہیں گے مسلسل یہ تھوڑا سا بھی اگر آپ نے چھوڑا ہی جل جائے گا اور بلے نونسٹک پہنی کیوں نہ ہو لہذا اس کو آپ نے مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے وش چلاتے رہنا ہے پھینٹتے رہیں اور بس اس کو ہلکا سا بوائل آجائے گا ہلکا سا سمجھنے کی یہ سوس تیار ہے اس کی ٹاپنگ تیار ہے اچھا یہ اس کو ابھی ہم دیکھیں یہ بال میں ڈال دیتے ہیں یہ ابھی بھی گاڑی ہے تھک ہے بہت لیکن یہ اور مزید گاڑی ہوگی اس کو ابھی ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے یہ اس کو میں نے نکال دیا بال میں اور بس اس کو بھی ہم تھوڑی باہر ہی چھوڑ دیں گے یہ بھار ہی تھنڈا ہو جائے گا فریج میں رکھیں گے تو ایک دم جم سکتا ہے لہذا اس کو فیل حال تھوڑا چھوڑ دیں گے ذرا نورمل ٹیمپریچر پہ آجائے پھر ہم اس کو دیکھیں گے شاید اس کو فریج میں بھی رکھنا پڑے تھوڑی دیر کیلئے فیل حال تو یہ بھی بھی گاڑا ہے بہت ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گئے یہ مزید گاڑا ہو جائے گا جب تک براؤنی بیک ہو رہی ہے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ہماری دوسری ریسیپی سانٹا فیچ چکن اور یہ بڑی مزی کی ڈیفرنٹ ریسیپی چکن ہے اور اس کو ہم نے اندر پانیر کی فیلنگ ہے اور ساتھ میں شملا مچ کی فیلنگ لیکن سب سے پہلے اس کی آئے گی مرینیشن اور یہ ہے کہ چکن کی لیگز ہیں آپ براؤنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم نے فلیٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے بڑے سائز کی ہو گئے اس کو ہم نے سب سے پہلے اس کے کرنا ہے مرینیشن اور مرینیشن میں کیا کیا ڈال رہا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لیسن پاورڈر گارلک پاورڈر ایک چائے چمچ اس میں لیسن پاورڈر آ گیا کالی مرچ ایک چائے چمچ کونٹیٹیز میں دیکھتا جاتا ہوں تاکہ کنفیزن نہ رہے کالی مرچ ایک چاہے چمچ بلکل زیرا ایک چاہے چمچ اور زیرا بھی اس میں آ گیا کھٹا ہوا بھنا ہوا ایک چاہے چمچ اور تھوڑا سا نمک اور ایک چیز جو ابھی ریسیپی کارڈ میں نہیں لکھی ہوئی تھی یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں کھانے کا چمچ مسترٹ پیس ڈالنا ہے ڈال دیں نہیں مجھے بھی ریسیپی جیسے سٹارٹ کرنے لگا تھا مجھے مجھے ذہن میں ہے اس میں مسترٹ بڑا مزے ذائقہ اس کا آئے گا یہ فیلحال اس کو ہم کریں گے بہلے مرینیٹ یہ آ گیا اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور مرینیشن کا مطلب جب بھی آ جاتا ہے اس کو ہمیشہ کم سے کم کوئی جس طرح بھی یہ چکن ہے بہت ہی جلدی کیوں نہ ہو تو گھنٹا ڈیٹ تو مسالہ لگا کر رکھیں ادر وائز اس کا فائدہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چکن کھایا چکا وہ بھی مسالہ سارا لگایا لیکن وہ ذائقہ وہ نہیں تھا جو ریسٹرانٹ والا ہوتا ہے ریسٹرانٹ میں جو چکن کھا کھاتے ہیں یہ چوبیس چوبیس گھنٹے مرینیٹ ہوتا ہے کم سے کم بارہ گھنٹے تو ضرور اس کی مرینیشن کرتے ہو یہ ہر جگہ اسی وجہ سے آپ کو اس کا اتنا مزے کا ذائقہ ملتا ہے گھر میں آپ بناتے ہیں مسالے وہی ہوتے ہیں طریقہ کار وہی ہوتا ہے کیوں نہیں بنتا مرینیشن ٹائم جب تک مسالہ اندر نہیں جائے گا کیونکہ بہت ساری یہ جو بروس چکن بروس بناتے ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ بھی ہمیشہ لوگوں نے کال کر کے یہ کہایا کہ وہ ذائقہ ہی نہیں تھا اس میں اندر تک نہیں جاتا ذائقہ وہ اوپر اوپر رہتا ہے اور اوپر اوپر ذائقہ اس وجہ سے رہتا ہے کہ آپ نے اس کو مرینیٹ نہیں کیا ٹائم نہیں دیا تو ہوتا بہت مزے گا ہے لیکن اندر جو گوشت ہے وہ بلکل پھیکا ہوتا ہے لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے مسالہ لگا دیا فیلال اس کو یہ پہ چھوڑ دیتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا جی واپس آگئے سینٹ افے چکن بڑھ رہا ہے یہاں پہ ہم نے چکن کے لیگ لے لیے تھے اور اس کی کونٹیٹی تھی چار عدد چار عدد چکن لیگ یا چکن بریس ٹریلنگ اس کو تھوڑا سا ہیمر کر دیجئے گا تھوڑے سے اس کو میٹ ہیمر نورمل ہتھوڑا ہی اور اس کو گوش کو تھوڑا فلیٹ کر دیجئے بیلل سے بھی کام چل سکتا ہے گوش کو تھوڑا فلیٹ کیا اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کیا کالی مرچ کو ٹی وی نمک مسترڈ پیسٹ اور لیسن پاورڈر یہ چار چیزیں اس میں لگا کے اس کو تقریباً کم اپیش کوئی گھنٹہ ڈیٹھ مسالہ لگا کے رکھیں بہتر طریقہ یہ کہ اتنی سے چار گھنٹے اس میں مسالہ لگا ہو تو اس کا ذائقہ اچھا بنتا ہے اور اس کے بعد اب ہم آ جائیں گے اس کی فلنگ کی طرف اور فلنگ کیلئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ پھر دوبارہ وہی گلوز اور اس کے بعد اس کے اندر ہم کریں گے پہلے سٹفنگ سٹفنگ میں کیا کیا ہے پنیر ہے چیڈر چیز اور اس میں شملہ مرچ باری کٹاوا آپ اس کی راوہ بھی کچھ چیز فلنگ کر سکتے ہیں جس میں گاجر کوئی سے اور سبزی باری کٹیوی کوئی بھی سبزی جو آپ کو پسند ہو پنیر ڈالنا ہے شامل کرنا ہے کرنے نہیں کرنا ہے یا کوٹی چیز اس کی جگہ کوٹی چیز یا موزریلہ چیز بھی آپ سٹف کر سکتے ہیں اب یہ چکن لیک کا پیس لیا اور اس کے اندر ہم نے پنیر کا پیسٹ رکھا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا شملہ مرچ رکھ دیئے سینٹر میں بس اور اس کے بعد ہم نے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو رکھ کے ایک پیس میں ایک ہی سلائس آ جائے گا تو بہت ہے اس کو ہم نے اس طرح کر کے ٹکن کر کے اور پھر اس کو ٹوتپک سے بند کرنا ہے پہلے اس کو اچھی طریقے سے یا ایسے بھی رول کر سکتے ہیں میرے خرمی سے اس طرح رول کر دیا جائے اس کو ایسے پسایا اور اس کے بعد ٹھیک لیے اور ٹھیک سے ہم نے اس کو کرنا ہے بند اس کو بند کر دیا اس کے بعد اس کا طریقہ بہت آسان یہ آگئی تین چیزیں پہلے میدہ یہ پیس پہلے لیا اور اس کو ہم نے میدے میں ڈپ کیا اچھی طریقے سے میدے سے اس کو کوٹ کرنا ہے کوٹنگ میں ذہن میں رکھئے کہ میدہ اچھی طریقے سے ہر طرف لگ جائے اس کے بعد اس کو ہم نے ڈپ کرنا ہے انڈے میں اور اس کے بعد یہ ڈپ ہوگا بریڈ کم اور یہ آگیا بس اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کیا تو یہ ہمارا سینٹے فی چکن کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ہم نے سمپلی تھوڑا سے آئل میں فرائے کرنا ہے یا آپ چاہیں تو اس کو ہلدی طریقے سے بنانا ہے تو اس کو بیک کر لیں اب میں دے اس کی بیٹ کم کی کوٹنگ اچھی طریقے سے کر لیں اور ہمارا ساتھ کالر بھی ہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں محبوب بھائی اللہ کے شکر خیریت کون بات کر رہی کہا سائم آباد کریں کراچی سے اور سب سے پہلے تو تھنک سے آنا تھا کلاب دائجس سے بسکت بنا رہے ہیں ہاں اچھا چلے گرید گرید دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اسے دونٹ سے ہم فرائے کرتے ہیں اس کو کتنی دیر تک فرائے کرنا چاہیے اور کس فلم پر بلکو سلو پر یا سلو میریم پر تاکہ وہ ڈاک بھی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹوپنگ ہوتی کچھ لوگ سب سمپل چوکلیٹ کو ملک کر دیتے ہیں وہ صحیح ہے یا جو آز آپ نے ٹوپنگ بنایا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم ککنگ چوکلیٹ سمپل میک کر دیتے ہیں تو ککنگ چوکلیٹ کونسی لیں آپ نے جو نام بتایا تھا یا آپ نے ایک پیس نام بتایا تھا ایسے جو برینڈ آتا ہے وہ بھی میں نے فرائے کر لیکن اس کا بھی اتنا چکل خاص تیز نہیں ہے یہاں آپ اگر آفر بتا دیں کہ کونسی آپ اور ایک اور اسپاگیتی کی یا پاسٹا کی ریکویسٹ ہے اس کے ساتھ اگر ہم بنایا تو اس پر کیا کونسی ساؤس وائٹ ساؤس یا ریڈ ساؤس کیا اس کے ساتھ اچھا رائے گا وہ آپ جو گائید کر دیجئے گا بنا دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی بتا رہا ہوں اللہ حافظ تینکی سو مچ ایک تو ماشاء اللہ آپ کے سوال اتنا سارے ہوتے ہیں بہترین کہ یاد رکھنا تو رہا در مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو یاد ہے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو ڈونٹ لے لیں ڈونٹ کو آپ نے میڈیم ہیٹ یہ اس کا بڑا عساب کتاب ہوتا ہے ہم نے میں نے چونکہ کمپنی میں کام کیا ہے اس کے ٹیمپریچر مخصوص ہوتے ہیں کیونکہ کم آنچ پر بنائیں گے تو یہ صحیح طریقہ جب پھولتا نہیں ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے اور تیز آنچ پر بنائیں گے تو چانسی سے ہوتا ہے کہ اوپر سے کرر جلدی آ جائے گا بہت ساری طریقے ہیں پیور چوکلیٹ بھی ہے جس طرح آپ نے بتایا پیور چوکلیٹ چپکتی سائی طریقے سے نہیں ہے اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی در بعد جیسے آپ اس کو کھائیں گے تو چوکلیٹ جو ہے وہ کرم ہو کے تھوڑا سا دبے گا اتر جائے گی یہ جو فروسٹنگ منائی یہ بہت اچھی چپکے گی اور بہت مزے کی ہے یہ لگا سکتے ہیں سب سے اچھی جو مجھے پسند تھی وہ گلیز تھا شگر گلیز سب سے مزے کی ہے جو مجھے کم سے کم بہت پسند ہے وہ آپ نے سمپلی آئسنگ شگر کو تھوڑے سے پانی مکس کر کے اچھی طریقے سے پھینڈنا ہے اور اس کو صرف ڈونٹ کو پورا کا پورے ڈونٹ کو ٹاپ نہیں پورے ڈونٹ کو ڈپ کر کے نکال لینا ہے اس کے بعد اس میں سپرنکلز آتے ہیں بازار میں جو مختلف فرنگوں کے ہوتے وہ اس کے اوپر لگایا جا سکتے ہیں کھوپرا لگایا جا سکتا ہے اور دوسرا چوکلیٹ کی جو ٹاپنگ میں نے آپ کو بتا دی اس کے اندر فلنگ کرتے ہیں عام طور پر بڑی مزے کی جو باستن کریم اور اس طرح کے نام ہیں ان کے وہ بھی آپ کو طریقہ اس کا بتاؤں گا بلکہ کبھی میں بناتا ہوں شو میں تو آپ کو طریقہ بتا دوں گا تاکہ اس کو آپ اندر سے فل کیسے کریں ان کے پاس تو خیر مشینز ہوتی ہیں لیکن آپ منولی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا کیسے بنا جا سکتا ہے یہ جو فروسٹنگ ہے یہ بہت مزے کی ہے انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا دونٹ پر یہ بہت اچھی لگے گی اور اس کو پہلے ذرا میں کام ختم کرلوں یہ لے چھے جیسی کوٹنگ ہو گئی اور ہاں چوکلیٹ کے برینڈ اب کیا کہا جائے چوکلیٹ کے برینڈ بہت سارے مختلف مارکٹ میں آتے ہیں ایک تو اگر بہت اچھی کالیٹی کا لے رہے ہیں چوکلیٹ تو امپورٹڈ لیلیں امپورٹڈ سے مراد کوئی بڑے سٹورز میں ملتا ہے جو باہر سے آتا ہے جرمنی یا ایوین جو سب سے مشہور ملک ہے وہ ہے بیلگیم جہاں کی چوکلیٹ بہت مشہور ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن ریزالٹ تو کیا بات ہے اس کی اور اس کے علاوہ لوکل مارکٹ میں جو چوکلیٹس آ رہے ہیں ٹرائے انٹے وہ ہے کیونکہ بہت سارے جو مارکٹ جو امپورٹڈ آ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے چوکلیٹس ہیں جو مزے کے نہیں ہیں مجھے نہیں اچھے لگا اس کا ٹیسٹ اور آپ نے بھی ایکسپیرمنٹ کیا ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اچھی کوالیٹی کا ہی ہے کوئی باہر ملک جا رہا ہو تو قریب ترین ملک کی سمجھنے جس طرح دبائی ہے وہاں سے ان کو کہیں کہ وہاں سے یہ چوکنگ چوکلیٹ لے ہیں میں لے کر آیا تو ٹرکی سے اور اس کو فریز کر دیں فریز میں فریزر نہیں فریز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لمبے عرصے کیلئے لمبے عرصے سے مراد تقریباً کوئی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تین سے چار مینہ فریز میں اور پھر آپ اس کو یوز کرتے رہے آرام سے مزید بھی سوالوں کے جواب تھے میں ابھی بریک میں سوچ لوں پتہ کر لوں کیونکہ شاید ایک دو رہ گئے ہوں گے ان کے بھی آپ کو جواب دیتا ہوں ڈیزیسٹیو بسکٹ کا ایڈیا بہت اچھا آپ کا آیا میں نے بنایا تھے مجھے یاد پڑتا تھا بہت پہلے لیکن ایسا نہیں تھا وہ دوسرے طریقے سے ڈیزیسٹیو بسکٹ تھے یہ بلکل وہ آلے میں کوشش کروں گا بنانے کی جو بازار میں تیار ملتے ہیں یہ نہیں جی ایک ایک کر کے اس میں پنی رکھ دینا اور اس کے بعد وہ ہی اس کو ٹوٹ پک لگائیں گے پہلے میدہ پرندہ اور پھر بریٹ کم ایک کر کے چار پیس ہیں ٹوٹل اور یہ بنانے کے بعد اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا صدر ہے اس کو کم فیٹنگ بنانا چاہ رہے ہیں اثر ویس پین فرائیڈ ڈی فرائیڈ کریں گے پین فرائیڈ کریں گے یہ ایک کر کے ٹوٹ پک لگائے دیا بس اور اس کے بعد سب سے پہلے میدہ پرندہ اور پھر بریٹ کم گیرنج گیرنج چل جہو گیا میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں بریک پر بھی جا رہے ہیں ویسے ہی اسٹاٹ کرنے جائے موسیقی 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 اچھے جی واپس آگئے اور ذرا براونی کے حالات معلوم کر لیتے ہیں ہاتھ اٹھایا اور آئی تنک پانچ دس منٹ اور بس یہ اس کا چوکلیٹ ساوس یہ آگئے دیکھیں یہ اچھے طریقے سے فریج میں رکھا ہوتا تھوڑا سا دیر کیلئے بہت نہیں رکھا جائے گا پورا جم جائے گا ابھی میرے حساب سے بلکہ پرفیکٹ اس کی کنسسٹنسی ہے اس کو فیلان ہم یہی پر رکھ دیتے ہیں اور آجاتے ہیں ہماری تیسری ریسیپی کی طرف پہن لے لیا آدھا کپ کوکنگ آئل شلجم کا سالن بننے جا رہا ہے یہ آگیا اور اس کے بعد حسبے معمول اس میں سب سے پہلے ہوگا پیاس فرائے بہت بیسیک ریسیپی پیاس ادرک لیسن اس میں ایک چیز جو ڈیفرنٹ پڑھ رہی ہے سبجیوں کے حوالے سے وہ ہے دائی دائی سے اس کی گریوی بہت مزی کی ہو جائے گی اور سالن اس کو پتلا سالن بھی رکھ سکتے ہیں گاڑا بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آئل کرم کیا اور اس میں شامل کر دیا سلائے اس کی اوہ پیاس سبزیوں کی بہت ریسیپیز ہم نے آپ کو بتائی ہیں بہت ساری ریسیپیز ابھی انشاءاللہ فیچر میں بتائیں گے سبزی اور دال وہ واحد چیزیں ہیں جو عموماً زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں گوشت کی ریسیپیز چکن تو پھر بھی چل جاتا ہے مٹن بیف نہیں چلتا آج کل بہت مہنگا ہو گیا سبزیاں ہی وہ واحد چیزیں دال جو ہم ریگولر کھا سکتے ہیں اور زائقے میں بہت مزی کی ہوتی ہیں اور خاص طور پر توانائی کی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے ہاں کتنے دیر تک آپ اس کو پکا رہے ہیں اس پہ منصر ہے جب تک فرائے ہوتا ہے میرے حساب سے براؤنی میں نکال لیتا ہوں ہاں یہ لیچ یہ آگئی یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں ہلکا سا شک لگ رہا ہے مجھے اچھا جی بھی جو خاتون نے سوال کیا تھا اس کا پاستا کا پاستا کے مختلف ہے بہت منائم نے پاستا بہت اگر آپ یوٹیوز کرتی ہیں تو اس پہ آپ کو بہت ساری ریسپیز ہماری مل جائیں گی اور ویسے بھی ریٹن بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گی بلکہ پاستا تو میں پڑے عرصے میں نے کمپنیز کے لیے کام کیا ہوا ہے پاستا کی تو آپ دیکھے گا وائٹ ساوس اور ٹومیٹو ساوس اور نیمٹ جتنے ساوسز ہیں وہ سارے کے سارے ہم بنا چکے ہیں اور چوکلٹ کے بارے میں میں وہی آپ کو آف ائر بھی آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے بتا دیجئے نام نام اس سچ مجھے بھی اتنی یاد نہیں ہے میں گھر میں یوز جو کرتا ہوں میرے پاس ابھی تک چوکلٹ پڑا ہو جو میں باہر سے لے کے آیا تھا تو اگر آپ کے کوئی بھی صاحب کسی بھی شہر جا رہے ہو تھائلینڈ جا رہے ہو بہت کام کا ہے سستہ بھی ہے مہنگا نہیں ہے اور ایک بلوک اگر آپ لے کے خرید دے میں ہیں تو بلوک لے کے آگیا تھا فریزر میں رکھ دیئے فریزر میں نہ رکھیں گا فریزر میں رکھیں گے تو مکھن کا جو اپنا وہ ہے بٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے عام طور پر اپنی چوکلٹ دیکھا ہوگا رکھیں ہم نے فریزر میں رکھتے نکالتے تو سفید ہو گیا ہوتا ہے وہ سفید کیا ہوتا ہے اس کا کوکا بٹر یا کوکا مانس جو اس کو بولتے ہیں وہ دوسرے اجزاز سے سیپریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چوکلٹ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو فریزر میں رکھیں گے چوکلٹ جب بھی لائیں فریزر میں نہ رکھیں پیاس فرائے کرتے ہیں اور چھن لیں چکن جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ہم آخری ٹائم میں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد جیسی کیونکہ اس کا کھوکنی ٹائم دوڑن دیس میرے ڈبل کے میرے خان میں اس کو میں رکھی دیتا ہوں پکنے یہ آگیا پین گیرنج اور اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا آئل اور اس کے بعد یہ اس کا ڈکن ٹھیک ہے آ جائے گا پین لیا اور اس میں تھوڑا سا آئل میں شامل کر رہا ہوں تو یہ بن کوئی ایک چوتھائی کپ آدھا کپ بس جب تک یہ گرم ہوتا ہے ہم نکال لیتے ہیں یہ چکن اور ٹھیک لگا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک کے ساتھ اس کو پکائیں گے پکنے کے بعد پھر ٹھیک نکال لیں گے ابھی نکالا تو یہ چکن کھل جانے کا خطہ ہے یہ جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے اور چلیں بیکنگ کے لیے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر آئسنگ شگر اور چوکلیٹ کوکنگ چوکلیٹ ساری کی ساری چیزیں یہ ایک دو تین دفعہ کچھ دکانوں سے آپ کو لینی پڑیں گی کچھ شاید ہو سکتا ہے آپ کی ضائع بھی ہو جائے کچھ چیز کیونکہ اس کا پتہ نہیں لگتا کہ کونسا برینڈ اچھا ہے کونسا برینڈ نہیں ہے جو ریگلر لیوز کرتے ان کو پتا ہوتا ہے میں نے وہی آپ کو بتایا میں کوشش کرتا ہوں جو برینڈ جس کی میں بات کروں اچھے کالیٹی کے برینڈ جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں ریزلٹ آپ کو اچھا دیتے ہیں اثر وائز دوسرے عام قسم میں چوکلیٹ ڈال دیں گے تو آپ کی ریسیپی ساری اگر چوکلیٹ بیسٹ ہے تو قراب ہو جائے گی پیاز ہو رہا ہے فرائی یہاں پر یہ آئل گرم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کے اوپر ایک کور میں رکھ دوں گا بلکہ یہ آگے ہے چکن اور ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم سر بلکہ علیکم سلام کون بات کر رہیے کہاں سے رکشن دے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر خیریت آپ سنائیے آپ کی طبیت کیسی ہے شکر الحمدللہ بہت سبردہ پرگرام ہے اور میں بہت شوق سے لیتی ہوں بہت شکریہ مہربانی تینکیو اور آپ کے ان کو فالو بھی کرنا ہے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ ٹیپس وغیرہ بتاتے ہیں اچھے بہت شکریہ وہ کافر میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اسے مہربانی مہربانی تینکیو سر یہ پوچھنا تھا ابل کے فرمائش کرنی تھی آپ سے جی فرمائیے کہ کےک ریس بنانا سکھا دیں کےک ریس ہم نے بنائے ہیں وہ شاید میرے سے پیس ہو گئے میں دوبارہ دوبارہ بنا دیں گے یا یوٹیوب پر میں سرچ کروں گی آپ کا ہاں وہ آپ کو مل جائیں گے نہیں ملے دوبارہ بنا دیں گے don't you worry ٹھیک ہے چلے تینکیو سو مارچ بہت بہت شکریہ اچھا جی یہ شامل کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل دھیمی آنچ پر شروع سے بنانا ہے کیونکہ تیز آنچوں بنائیں گے بریٹ کرم اوپر سے جل جائے گا ایک سائٹ پہلے تھوڑی سی پکائی ہلکا سے اس کو فرائے ہونے دیں میڈ ٹائم یہاں پہ آتے ہیں پیاز اور ادرک اور لیسن یہ پیاز اس میں شامل کیا تھا اب اس میں ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن یہ آگیا یہ دیشی جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے اور یہ بھی اس کو بھی دیکھتے جائیں تھوڑا سے اس کو ذرا آرام سے پہلے ایک سائٹ آنچ اپنے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سی ذرا تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت تیز نہ ہو یہ تو یہ اوپر سے اس کی کور جل جائے گا یہ جب تک فرائے کر رہے ہیں ادرک اور لیسن الکاسا اس کا ذائقہ خوشبو تھوڑی سی ذرا مجھدار ہو جائے بس سمجھنے کے یہ بلکل تیار ہے اس کو ذرا آرام سے پہلے ایک سائٹ تھوڑی سی پکے گی پھر اس کو ہم ٹرن کریں گے پھر اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ اندر تک پک جائے یہ نے کک رس بنا چکے ہیں کک رس کافی عرص سے پہلے بنایا تھے لیکن آپ کو آسانی سی یوٹیوب پہ مل جائیں گے نہیں ملے تو میں بتائیے گا انشاءاللہ دوبارہ بنا دیں گے یہ نے اس کو ذرا ٹرن کیا اس کو بھی ٹرن کیا یہ نے چی دوسری سائیڈ پکریے جب تک اور براونی میرے خواب میں بھی نکال لیتا ہوں میرے صاحب سے اب تیار ہے یہ آگیا اس کا ون کیا بند سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس سلجم کے سالن میں چیزیں اور شامل کر دیتے ہیں جس میں حلدی لال مرچے اس میں نہیں ہیں لال مرچے کی جگہ ہم اس میں حری مرچے شامل کر رہے ہیں سوکہ دنیا سفید زیرا کٹاوہ بھناوہ اور اب اس میں شامل کر دیں گے جیسے ان چیزوں کو شامل کیا ہمیں شامل کر دیں گے شل جم اور اس کو مکس کیا ہوڑا سا فرائی کیا اور توڑا سا میں اس میں نمک شامل کر دوں گا نمک کو ہم بعد میں اجزم کر دیں گے یہ نمک شامل کیا مکس کیا اس میں پانی شامل ہو جائے گے تقریباً ایک دو کپ اور اس کو ہم پکنے چھوڑ دیں گے گلنے چھوڑ دیں گے جب تک یہ گلتا ہے دھئی ہم نے آخر میں شامل کرنا ہے جا آگیا اس میں پانی بس مکس کیا اور اوبال آنے کے بعد دھیمی آنچ پکنے شوڑ دیں گے جب تک یہ گلتا ہے اور اس چکن کو جو ہم نے پلٹا تھا ایک دفعور پلٹ کیے دیکھیں بس اور اس کے بعد اس کو بھی پکنے شوڑ دیں گے کور کر کے دھیمی آنچ پہ تاکہ مکمل طور پہ اندر تک پک جائے بریک کا بھی ٹائم آگیا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا اور بھی ریٹ ٹائک جی واپس آگئے ہیں اور یہ شلجم شلجم تھا نا شلجم کا سالان اس میں ہم شامل کر رہے ہیں دہی یہ آگیا اس میں تقریباً دو کپ دہی اس کو مکس کیا لال مرچے اس میں ہم نے شامل نہیں کیتی اس کی جگہ ہم ہری مرچے شامل کریں گے ہری مرچے اپنی حساب سے شامل کر دی جائے گا جتنا سپائسی آپ کو کرنا ہے ایک یا دو عدد یہ ہری مرچے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کے بعد اس کو کیا مکس اور اب ہم نے صرف اور صرف شلجم کے گلنے تک اس کو پکانا ہے بس اور گریوی کتنے رکھنی یہ بیا پر ڈپینڈ کرتا ہے فیلال تو میں نے اس میں اتنی رکھی ہوئی ہے اس کو ہم پکنے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر بعد چیک کر لیں گے ویسے سالنڈ ہے تو اس میں تھوڑی سی گریوی تو ہونی چاہیے یہ مکس کیا اور بس اس کے بعد واپس کیا کور اس کو اور یہاں پہ ہم نے چکن پکنے رکھا تھا سانٹا فے چکن سانٹا فے بسیکلی امریکہ میں ایک جگہ ہے اس کا سٹائل کا چکن یہ آگیا اور تھوڑی دیر بعد بیچ میں بریک میں بھی ہم نے ان کو اولٹ پلٹ کرتے رہے تاکہ ایک سائیڈ جیسی ایک جیسی پکتی رہے سائیڈ ساری یہ نیس بس کو تھوڑی دیر اور رہا ہے میرے حساب سے تقریباً کوئی پانچ منٹ بس براؤنیوں میں نے نکال لی تھی اس کو میں نے تھوڑا در ذرا رکھ دیا ہے فریج پہ یہ اس کا دیکھیں اس کی ٹوپنگ یہ فرس کلاس بن چکی ہے اور یہ اس کو ابھی تھوڑی دیر یہ ابھی پڑا رہے گا دونٹ کیلئے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھے گا کہ اس میں ہم نے جو دودھ شامل کیا تھا وہ دودھ آپ نے بہت تھوڑا شامل کرنا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے تو یہ میلٹیڈ ہے پورا یہ دونٹ کی اوپر اگر آپ لگائیں گے تو اس میں سی بہ جائے گا سارا یہ ابھی اس طرح کا ٹوپنگ ہے اس کو تھوڑا سے جمانے کیلئے دودھ اس میں کم رکھے گا یا چوکلیٹ کی مقدار زیادہ کر دیں تو یہ فریج میں رکھنے کے بعد یہ تھوڑی سی جم جائے گی بس چوارے چھ اس کو جب تک پکنے چھوڑتے ہیں اور براونی میں نے فیلال اس کو فریج میں رکھی بھی بہت گرم ہے اگر میں یہ فروسٹک اس کے اوپر لگاؤں گا تو وہ ساری کی ساری میلٹ ہو کے ساری نکل جائے گی سو اس مچ بیٹر کہ اس کو فیلال فریج میں رکھے رہے اور اس کو یہاں پہ رکھے رہے یہ بلکل سیٹ ہے اس کو بے فریج میں رکھوں گا ساری جم جائے گی تو بھی فیلال اس کو ٹھڑنا ہو نہیں دیں وہ نکل کی آگی پھر اس کے اوپر ٹاپنگ کر کے اس کو سرف کر دیں گے چکن میرے ساپ سے پک چکا ہاں آل موسٹ دو میٹھ اور چھوڑ دیتے ہیں واپس یہاں پہ آتے ہیں یہ شل جم کے سالن کی طرف اور مکس کیا اب میں اس کا ڈکن اس کے اوپر نہیں رکھ رہا کھلے ڈکن کے ساتھ اس کو پکا رہا ہوں تاکہ اس کی توری طرح گریوی گاڑی بھی ہو جائے اور اسی دوران اس میں سلزم پک بھی جائے گا جتی ریسی پیز ہم بتاتے ہیں اپنے شو میں جس طرح بھی اس میں لال مرچے نہیں شامل کی مقصد لال مرچوں کو شامل نہ کرنے کا کھانوں کا ذائقہ مختلف ہو جائے گا یہ اسی وجہ سے ہم نے اس کو تیکھے پن کے لیے ہری مرچے اس میں شامل کر دی یہ بڑا فرق پڑتا ہے لال مرچے ہم کھانے میں ڈالتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف تیکھا پن دے گا یہ ذائقہ بھی دیتا ہے بہت مسے کا ذائقہ ڈیفرنٹ لیکن تو اس کی جگہ ہم ہری مرچے کا ڈال دیں گے تو ذائقہ مختلف ہو جائے گا وہی سلزم جو آپ روٹین میں کھاتے ہیں تھوڑا سا مختلف ذائقے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کارل بی امار ساتھ مجھے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہے کہا سے جی میں توبہ بات کر رہی کہا سے کراچی سے بات کر رہی ہے کیسی آپ توبہ جی اللہ کا شکر ہے جی بکر آپ سہی اللہ کا شکر بالکل خیر خیر ہے ٹھیک ٹھیک اچھا یہ مجھے پوچھنا تھا یہ جو آپ نے کیک برگانیز بنائی اس کے ساتھ جو آپ نے آئسنگ کر رہی ہے تو اس کو آپ ریپیٹ کر دیں گے یہ آپ نے جو چکن میں آئی تھا اس کے ساتھ کوئی ساؤس کس کے ساتھ صرف کریں گے یہ ایزرٹس کھائے جاتا ہے آپ چاہے تو اس کے ساتھ کوئی ساؤس کوئی سے بھی بہت سار ساؤس ہم نے آپ کو برنا سکھایا تھا اس کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ صرف کر دیں بہت اچھا مزے کا ذائق آئے گا چاولوں کے ساتھ رائس کے ساتھ سے ڈرائی نیز لگے گا ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساؤس ساتھ میں کوئی شامل کر دیں میں تو سمپل چلی گارلک ساؤس ڈال دیں کیچپ ڈال دیں اسے ساتھ بہت مزے کا آئے گا جائقہ ہاں اگر کوئٹ چاہیے جا آپ اندھے کیک کر رہتھی ریپیٹ کر دیجئے میں ابھی بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تینکی سو ماج بہت شکریہ اچھا جی یہ جب تک پک رہا ہے اور یہ چکن بھی پک چکا اس کا بھی چولہ کر دیتے ہیں بند میں آپ کو کوئی ریکیپ دے دوں کہ ہم نے آج کیا کیا یہ لنچ لیڈی براؤنیز میں مکھن ایک اپ تھا اور پیسیوی چینی کیسٹو شگر یہ ایک اپ تھی یہ دونوں کو ہم نے مشین میں ڈالا اس کو مکس کرنا شروع کیا اس کے بعد اس میں چھے عدد انڈے تو ایک ایک کر کے اس میں ہم نے انڈا شامل کرتے گئے سارے انڈے استعمال ہو گئے ایک چھوٹا چاہے گئے کرش چوکلیٹ ایک کپ کوکنگ چوکلیٹ بیکنگ سوڈا ایک کھانے کے چمچ یہ ساری چیز ہے اور نمک تھوڑا سا آدھا سے کم ون کوارٹیٹی سپن یہ خوشک اجزہ سارے ایک ساتھ مکس کر لیا اور یہاں پہ ہم نے اس میں انڈا مکھن اور چینی اور وینیلا ایسنس یہ الگ مکس کیا تھا اس کے بعد نکال کے اس کو ہم نے خوشک اجزہ ساتھ ساتھ مکس کرتے گئے اور ایک کپ ہم نے اس میں دودھ بھی مکس کر دیا ٹھیکی نہیں ایک کپ دودھ مکس کر دیا یہ مکچر بن گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بیک کرنے رکھ دیا ایک سو سی ڈگری پہ بیس پچیس سے تیس منٹ نکال کے رکھا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا فروسٹنگ بڑی آسان تھی مکھن تھا اس میں آدھا کپ دودھ تھا اس میں آدھا کپ کوکو پاورٹر تھا چھے کھانے کے چمچ آئسنگ شگر ڈیڑھ کپ اور پگلیوی چوکلیٹ یا ویسی چوکلیٹ سابت ڈال دیں ایک کپ اس کو ہم نے پکایا چولے پہ تھوڑا سا مکس کیا تو یہ اچھی طریقے سے اس میں مل گئی بس اس کے بعد اس کو تھنڈا کیا تو نتیجہ اس کا یہ آگے دیکھیں یہ اس کا چوکلیٹ کی کنسسٹنسی آگے ساوس کی اور یہ ہمارے پاس ملکل تیار ہے جیسی براؤنی تھنڈی ہوگی نکلتی ہے اس کے اوپر ہم اس کو کوٹ کریں گے اور یہ ہو جائے گی تیار یہاں پہ شلجم کسالن بھی آل موس ریڈی ہے گریویس میں میں تھوڑی سی رکھوں گا تو میں اس کو کر رہے لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کیلئے ایک پانچ منٹ کیلئے دوبارہ پھر کور کر کے تھوڑا پکا لیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر پک جائے اور یہ چکن پکچو کا چولہ میں نے سے کر دیا بند براونی میں نکال لیتا ہوں یہاں سے تھڈی ہو گئی فرس کلاس ہو گئی بریک پہ جا رہے واپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا اچھا جی واپس آگئے اور یہ آگیا پہلے تو ہمارا سانٹا فے چکن یہ آگیا اس کو ایسے ترکی سے رکھ دیتے ہیں ایک ایک کر کے یہ نچے یہ نچے یہ نچے تھوڑا سا اور آگے کر دیتے ہیں اور یہ آگیا یہ تو بن گیا ہے سانٹا فے چکن اس کی ہم ذرا تھوڑے سے پلیٹر کے صفائی کر دیتے ہیں میرے حساب سے ہلکا ہلکا سجادہ نہیں اور اس کے بعد ہمارا جو سالم تھا وہ ریڈی ہے وہ ہم نے رکھ دیا ادھر پہ اور اس کے بعد آخر میں آئیں گی ہماری براؤنیز اور براؤنیز کیلئے میں پہلے جگہ ساف کر لوں ہماری براؤنیز ہمارے شو کے بعد بن رہا ہے فوڈ ڈائریز میں زرنک بنا رہی ہیں جنجر بریڈ وافلز کنگ پاو بیف یہ بڑی زبرد وافلز بن رہے ہیں میں اگرے ہفتے ٹرائی بھی کر رہا تھا پلائن کر رہا تھا بنانے کا تو اب بنانے لیں گے اور جنجر بریڈ وافلز یہ ہو جائے گا تیار اچھا یہاں پہ آجاتے ہیں براؤنی کے لیے اور براؤنی کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم کٹیں گے اپنے براؤنی کے سائزز میں یہ رچ اور سریٹیڈ نائف سے کٹیے گا تو زیادہ بہتر کٹے گا یعنی جو بریڈ نائف ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ہم حاف کر لیں گے سینٹر میں بس اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں اور اوپر اس کی فروسٹنگ آجائے گی اور یہ ہماری آج کی براؤنیز ہو جائیں گے ریڈی سمپلی ایک ایک براؤنی کو انڈیویجوالی پاپ کر دیں گے with the frosting براؤنیز یہ اس کی اوپر ہم نے اس کی frosting تھوڑا سا پھیلا دیں باقی یہ خود پھیل جائے گا اور فریج میں رکھ دیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا بلکل سوڑا سوڑا سا پھلتے ہیں تھوڑا سوڑا سا ملہو براؤنیز کے بھی بہت ساری ریسیپیز ہیں گی انشاءاللہ کیپ ووچنگ جنہوں کو براؤنیز پسند ہیں بہت سارے مختلف پیتر سے براؤنیز کے حاصل میں کام بہت ہو رہا ہے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گے کوک بکس اگر آپ کے پاس ہیں یا اگر آپ فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل کام کو تو براؤنیز کا بہت ساری ریسیپیز ہیں مختلف قسم کی براؤن کلر کی براؤنیز وائٹ براؤنیز بھی بہت آئی بھی ہیں یہ نچے اس کو کر دیا صرف اور ٹائم ہاں ٹائم ہو گیا ختم آپ سے لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی